اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آج میں لے کے آئیوں کف سلیپس کا ڈیزائن میں نے کف کے لیے جو بکرم لی ہے وہ تقریباً میری دس انچ ہے یہ کپڑے کے اوپر میں اس کو اندازے سے پہلے لگاؤں گی چپکا لوں گی اس طریقے ساتھ دس انچ اور میں نے تقریباً یہ پونے چھ انچ اس کی لمبائی لی ہے کف کی اس کو میں پہلے کپڑے پر چپکاؤں گی یہ دونوں بکرم کے پیس پر میں اس کے اوپر لگا لوں گی ایکسٹرہ کپڑا کٹنگ کر کے یہ میں نے اس کے اندر فولڈنگ کے لیے رکھا ہے گم سلائی سے یہ کف بنانے ہم نے یہ میں اس کو ترچھا کر کے ایک نشان لگاؤں گی اور پیر پیر کی سلائیاں لگاؤں گی یہ سکن کلر کے داگے سے پھرکی میں میں نے یہ دبل دا گابر لیا ہوا ہے اوپر نیچے میں نے ایک کلر کا ادھا گا لیا ہے تاکہ شیڈ کا فرق نہ آئے بس ایک ہی لائن میں نے ڈراؤ کی ہے اس کے اوپر اور پھر میں اس کے پیر پیر کی سلائی کے حساب سے سارے میں لائنیں یہ سلائیاں لگا لوں گی تاکہ یہ ہمارا ڈیزائن بھی بن جائے اور اچھا اور پیارا بنے کیونکہ یہ پلین ہے اس کے اوپر یہ اس کا ڈیزائن اچھا لگے گا کلر اس کا سکین کلر یہ بہت ایزی ہے بنانا آپ اسے آرام سے بنا سکتے ہیں یہ میرا ایک کمپلیٹ ہو گیا اب میں دوسرے پر سلائیاں لگا رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی یہ دونوں کمپلیٹ ہے اب میں اس کے ساتھ دوسرا کپڑا لگاؤں گی پہلے میں اس کے اوپر یہ لوپس والی ڈوری لگاؤں گی بٹن کے لیے میں یہ پانچ پانچ بٹن لگاؤں گی پانچ پانچ ڈوریاں لگاؤں گی اور پانچ ہی اس کے بٹن لگیں گے یہ میری کمپلیٹ ہو گئی ڈوریاں اب میں اس کو کپڑا لگاؤں گی اس کو مکمل تیار کروں گی اس کی تین طرف میں سلائی لگاؤں گی بکرم کے اوپر پیر پیر کی سلائی لگاؤں گی اور ساتھ ہی میں اس کو جتنا فولڈ میں نے اندر کی طرف کرنا ہے وہ کپڑا اس کو اندر فولڈ کروں گی اب میں اس کو پریس کر کے اس کی تیب بٹھاؤں گی اور یہ بازو کی سائیڈ سے میں تھوڑا تھوڑا کپڑا فولڈ کروں گی بازو کی کٹنگ میں نے کر لی تھی جدھر ہم نے یہ لگانا ہے اپنا کف اب میں اس کو چنر ٹال لوں گی یہ میں نے اس کو چنر ٹال لیا اور اس کا سائز اس کے داگہ کھینچ کے میں چنر ٹال ایک جیسی ڈالوں گی سارے کف میں بازو میں اور پھر میں اس کو کف کے ساتھ لگا دوں گی اس کے اندر یہ گم سلائی سے جتنا ہمارجن رکھا ہوا ہے کپڑے کا آپ نے وہ اتنا اتنا اس کے اندر رکھ کے تو میں اس کے اوپر سلائی لگا دوں گی یہ لگانا اور بنانا بہت ایزی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے اچھے اچھے سے کمٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی سلائی کو پکا کر لیں ساتھ ہی ساروں طرف سلائی ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے اور یہ ہمارے دونوں بازو تیار ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ